برادران ملت اسلامی فَعَلَى آلِهِ وَصُحَبِهِ ذَبِي الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ أَمَّا بَعْدِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وقال اللہ تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورطيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُخْدَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیزانِ قرآمی بقار وحاضرینِ اجلاس قبل اس کے کہ کچھ ماروزات آپ کے سامنے پیش کروں آئیہ مرامل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَالِهِ وَاسْحَابِهِ الْكِرَامِ وَبْنِهِ الْكَرِيمِ مُبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاةً دَاقِمَةً سرمدن حبادا عزیزانِ قرآمی وقار ہمارا آج کا ہی اجلاس ایک الگ نوئیت سے ہے اور ایک الگ قیفیت میں ڈھلا ہوا ہے یقیناً یہ سال کی آخری رات ہے جس کو دنیا 31 نائٹ کے نام سے جانتی ہے اور مناتی بھی شاید ہی کچھ لوگ ہوں کم و بیج ہی لوگ ہوں جو اس رات کو ذکرِ الٰہی میں گزارتے ہوں گے وَالنہ دنیا بھر میں آج کی یہ رات اللہ والعیب کے لئے مشہور ہے آج کی یہ رات ایاشیوں کے لئے وقت کر دی جاتی ہے آج کی رات کسرت سے شراب نوشی ہوتی ہے کسرت سے زناکاری ہوتی ہے آج کی یہ رات دنیا کے لئے بڑی رنگین ہے لیکن ایک غلامِ مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا اسے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور میں یہ جو سال گزر رہا ہے میری زندگی سے اس سال کی آخری رات کو یوں ہی نہ جانے دوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے دو ہزار انیس میں بہت سارے گناہ کیے ہوں لیکن جب یہ آخری رات سال کے ساتھ بند ہونے والی ہو تو کیوں نہ میں اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جا بیٹھوں اور تھوڑا وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر لوں تاکہ رب جل جلال اس پورے سال کی جب کتاب بند پر مارا ہو گی تو اخیر میں میرے نام سے لکھ دیا جائے کہ یہ بھی شہدائے مصطفیٰ تھا یہ لکھ دیا جائے کہ یہ بھی ذکرِ الٰہی کا شغف رکھنے والا بندہ تھا میرے عزیزوں آج میں کچھ ضروری باتیں لے کر جایا ہوں یقینا نہیں ہم اس عظیم دین سے تعلق رکھتے ہوئے جس کی مطالق خود رب جل جلال نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو اصلاح اور خود قرآن پاک میں برماتا ہے آج کے دن میں نے تم سب پر اپنی پوری نعمتیں تمام کر دیں اور اے لوگوں تمہیں اسلام لے کر میں راضی ہوا جس میں میرے رب جل جلال کی رضا ہے اس دین سے ہمارا تعلق ہے اور اور میں آج آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں گا ہر زمانے میں ہر دین کا اور ہر ایک کمیونٹی کا ایک کلچر رہتا ہے اس کلچر سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں مثال کے طور پر یونانی کلچر پوری دنیا میں مشہور تھا یونان کے لوگ بہت سارے تحقیقات میں بہت آگے ہوتے ہیں ان کا ایک کلچر ہے تحقیق کرنے میں ریسرچ کرنے میں نئی چیزیں بنانے لانے ملک فارس کا ایک کلچر تھا ایران کا کہ گھڑ سواری میں وہ مشہور تھے جنگ لازی میں جنگی چیزوں میں وہ بہت مشہور تھے ہندوستان کا ایک کلچر ہے بہت پرانا روحانیات میں یہ مشہور ہے کہ یہاں جو بھی دین کا اختیار کرنے والا ہے اس کے اندر دینداری زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے بودھ ہو چاہے کوئی بھی پرانے دین کا ماننے والا ہر ایک زمانے میں کسی نہ کسی کا ایک کلچر مشہور ہے اور انڈیا ہندوستان اور ایک کلچر میں مشہور تھا کہ یہ تجارت میں بہت زیادہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا جیسے آج میں ملک چین تجارت میں بہت مشہور ہے ان کا کوئی دین نہیں لیکن ایک کلچر ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہاں پر تاجیب سمجھا جاتا ہے میرے عزیزوں کسی طرح اسلام کا ایک کلچر ہے دوسرے جو کلچر ہے دوسرے جو تحضیب ہے دوسری جو ثقافتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لئے خاص ہے ہندوستان کا جو کلچر ہوگا وہ باہر والے ایک سیپ نہیں کر پائیں گے آپ کے ہاں جو کلچر ہے اس کو باہر کے لوگ نہیں ایک سیپ کر سکتے ہیں امریکہ اور یورپ کا جو کلچر ہے وہ مشرقی ممالک نہیں ایک سیپ کریں گے عرب کا جو کلچر ہوگا پرانے زمانے میں وہ دوسرے لوگ نہیں ایک سیپ کرتے ہیں لیکن اسلام کا ایک کلچر ہے اسلام کا ایک دائرہ اور اسلام کی ایک تہذیب ایسی ہے کہ جو کسی خاص قوم کے لئے نہیں آئی اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کا کلچر پورے ورڈ کے لئے پوری دنیا کے لئے پوری دنیا کے لئے اسلام نے ایک کلچر بیش کیا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلی چیز اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام توحید کا درس دیتا ہے چاہے دنیا میں بسنے والا کہیں کبھی انسان ہو لیکن سب سے پہلی فکر اسلام یہ دیتا ہے کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے یہ وہدانیت کا تصور اس کو ہلکے میں مت لینا اس کو ہلکے میں مت سمجھنا بہم بھاکتین نے کہا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا ذہن ہمیشہ ایک رہتا اور جب وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈالتا ہے تو اس کا ذہن کبھی بھی دماغ سلامت نہیں رہتا یہاں تک کہ وہ چائے سائنٹسٹ بھی بن جائے بہت بڑا لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کبھی وہ جانوروں کو خدا کہہ لے گا کبھی آسمان کو کبھی سورج کو کبھی تاروں کو وہ اسی کشمکش میں دھوکے کھاتا رہتا ہے آخر میں کس کو طاقتور سمجھوں اور اسلام نے یہ تمام ملاؤں سے ہمیں آزاد کیا ہمارے ذہن کو وہداریت اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا ایسا یقین دیا ہے کہ چاہے ہمارا غریب ہو یا امیر ہو ہم اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں اس کے علاوہ میرے عزیزوں مسابات اسلام کا ایک کلچر یہ ہے کہ توازن ہے اس کے اندر برابری ہے ایکویلٹی ہے کہ چاہے باپریقہ کا ہو کہ امریکہ کا ہو کہ عرب کا ہو کہ ہند کا ہو کہیں کبھی رہنے والا ہو اللہ نے ہم سب کی زبان قرآن کی عرب میں عربی میں بنا دی ہم جہاں پر بھی ہو نماز ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سے ختم کرتے ہیں چاہے ہماری زبان مختلف ہیں تو یہ اسلام کا کلچر ہے جو پورے ورڈ کے لیے آیا پوری دنیا کے لیے آیا کچھ کلچر ایسے ہیں جو کسی خاص علاقے کے لیے ہیں عزیز علی گرامی میں یہ باتیں آپ کو اس لیے ارز کرنا ہوں کہ تم ایک آفاقی دین کے مانگنے والے ہو صرف ممبئی کا ایک دھرم نہیں ہے یہ ہندوستان کا ایک مذہب نہیں ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جو آدم علیہ السلام کی یہاں پر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا دین یہ دین ہی کسی ایک زمانے کے لیے نہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہاں پر چودہ سو سال پہلے آیا ہے یا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں آیا ہے میں کہتا ہوں یہ اسلام جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت مصطفیہ پہلی صدی جنی میں آئی ہوگی لیکن اسلام تو جس وقت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے اسی دن آ چکا اسی دن اسلام آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہے اور انشاءاللہ لذیب قیامت تک قائم رہنے والا یہی دین اکمل جب ہم اتنے بڑے آفاقی دین اور اتنے بڑے پرانے مذہب کو جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں تو اس مذہب میں ہونے کے اعتبار سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں آج نوجوان طبقہ ان ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا کمپنی میں جب کوئی جاپ کے لیے سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہر ایک کی فیلڈ کے حساب سے اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اگر تمہیں صرف آفیس بوائی کے طور پر لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے آفیس کے کام آپ کو دیکھنے پڑے اور اگر تھوڑی پوسٹ بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو کلنکھ کے کام دیے جائے یا اور بڑھ جائے تو آپ کو سپروائزر بنایا جائے تھوڑی سی اور ذمہ داریاں ہو جائیں لیکن جب آپ کو منیجر بنایا جائے تو آپ کے ماتحد جتنے لوگیں سب کا خیال کرنا باتا ہے کمپنی کے آمد و رفت اس کی آمدنی اس کی اخراجات بہت ساری چیزیں اسے دیکھنی پڑتی ہیں جس کا سٹینڈر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں جو جس مقام پر پہنچتا ہے اس کی ذمہ داریاں ویسی ہوتی ہیں میرے عزیزوں تمہارا سٹینڈر بہت بڑا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتیل خویجت لناز پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا تمہیں خیر امت بنایا ہے ایک عظیم پوست دیا ہے ایک بہت عالی مقام تمہیں دیا ہے اور تمہیں اب نہ صرف اپنے گھر کی سوچنی ہے نہ صرف اپنے اولاد کی نہ صرف اپنے نفس کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آفاقی دین دیا ہے تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ کائنات یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی آپ کے لیے بنائی اور آپ جہاں پر بھی زمین پر ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے یہ نہیں سمجھو کہ میں میرے گھر کو سبات کر کے چلو میری ذمہ داری ختم ہو گئی اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین تو مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا دعوت دین کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ پورا صحیح ہو جائے حضور اباق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کو بند کر دیتے ختم فرما دیتے ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط لکھے خط لکھے کبھی ایران کے بادشاہ کو کبھی بصر کے بادشاہ کو کبھی روم کے بادشاہ کو کبھی یمن کے بادشاہ کو سب کو خطوط لکھے اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روے زمین کا رسول بنایا ہے میں ہر زمین کے خطی کی اصلاح کے لیے آیا ہو ہر ایک کو اللہ کے نبی نے دعوت دیتی کی نہیں دی ہر ایک تک اصلاح کی کوشش فرمائی لیکن اس دعوت کو آج ہم گھیرتے جا رہے ہیں آج ہماری دعوت اپنوں کے اندر محدود ہو کر رہ گئی میں اسلامی تاریخ کے چند ہونو جوانوں کو بتاؤں اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پروریش میں پلے ہوئے آپ کی تربیت پائے ہوئے وہ صحابہ جن کی جوانی اتنی کہ ابھی شادی کی عمر ہے لیکن انہوں نے وہ کردار ادا کی ہے میرے عزیزوں آج سب سے پہلی چیز یہ ہے دوسرے جانے یا نہ جانے پہلے آپ جانے اسلامی تاریخ کو میں آج اسلام کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر میں بچوں سے پوچھتا ہوں جوانوں سے پوچھتا ہوں اور بوڑوں سے پوچھتا ہوں تمہاری عمر کہاں چلی گئی تم نے اس کائنات کے لیے کیا دیا جس جگہ پر تم ہو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے آج تک ہو سکتا ہے آپ جواب نہیں کہے میں نے گھر بنا لی گھر تو تم نے اپنے لیے بنایا ہو سکتا ہے تم یہ کہو کہ میں نے بہت اچھے قسم کے کھانے بنائے وہ تم نے اپنے بیٹھ کے لیے بنائے لیکن اللہ کی اس پوری کائنات کے لیے تمہارا کوئی حصہ ہے اس میں تم نے اپنے طور پر کوئی چیز اس میں پیش کی ہے چلو پوری دنیا کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کیا پیش کی آئے یہ ہمارا عزیز وطن ہے دوستان کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے کی نہیں ہے ہم تو تاریخ کو یاد کرتے ہیں اسلامی نوجوان ایسے ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری کائنات میں ایسا حصہ رکھا ہے کہ آج تک دنیا انہی سے پانی پی رہی ہے انہی کے علوم سے ان کے دیوے طریقوں سے سہراب ہو رہی ہے دنیا کوئی معلوم نہیں ہے میں آج آپ کو بتا دوں صرف ایک ٹاپک تھا جس کو میں نے پڑا ہے مادا قدم المسلمون للعالم پوری کائنات کا یہ مسلمانوں نے کیا 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 ہے اسلامی نوجوانوں نے کیا کیا دیا ہے حیرت ہوگی آپ کو سن کر کے آج یورپ کا کلچر پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے امریکہ آج سپر پاور کہلاتا ہے اور وہ ترقی آفتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے کس وجہ سے ان کے پاس ایڈوکیشن بہت زیادہ ہے ان کے پاس ناسا جیسی چیزیں ہیں کہ یہ خلا میں بھی جا کر کی تحقیق کر رہے ہیں یہ سورج کی کننے دیکھ رہے ہیں چاند پر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں اسی لئے پوری دنیا میں آج چھایا ہوا ہے آپ میں آپ کو بتاؤں جب یورپ اور امریکہ میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا روڑ نام کی تک کوئی چیز نہیں تھی اس وقت اسلام اور اسلام کے چاہنے والے نوجوانوں نے پوری دنیا میں کیا پیش گیا سب سے پہلی چیز اگر میں بتاؤں آپ کو تیسری ہجری ہے تیسری صدی ہجری یعنی تقریباً آج سے گیارہ سو سال پہلے کی بات کرنا ہوں آپ سے گیارہ سو سال پہلے عرب کا ایک نوجوان موقع ہے جس کو کہالی کہا جاتا ہے کہالی کی کون ہے دنیا میں سب سے پہلے آنکھوں کا آپریشن کرنے کا طریقہ اس نے سکھایا سب سے پہلی چیز جس نے ایجاد کی آنکھوں کے امراض کے متعلق میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ حصہ اگر کسی کا ہے تو علماء اسلام کا ہے یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اسلامی علماء کی کتابوں سے لیے ہوئے افکار موجود ہیں کیلی فورمیا یونیورسٹی آج بھی اسلامی میڈیکل سائنس سے لیو بھی کتابوں کو پڑھا رہی ہیں اسلامی نوجوان وہ ہے کہالی جنہوں نے سب سے پہلے آنکھوں کے امراض کے متعلق بتایا کونی دنیا میں اور ابو القاسم زہراوی ایک ایسے بڑے حالم ایک ایسے سائنس دان کہ میں اسلامی نوجوانوں کی بات کرنا ہوں ابو القاسم زہراوی یہ کون ہے ٹب میں میڈیکل لائن میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے آپریشن کرنے کے طریقے بتایا اس وقت تک دنیا میں کہی پر جسم کے اندر کیا چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا تھا ابو القاسم زہراوی یہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے پوری دنیا کو سرجری کا علم سکھایا ہے آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے کا یہ عالم ہے بارہ سو سال پہلے کے ایک نوجوان عالم دین دنیا کو میڈیکل سائنس میں سرجری کا پورا علم دے دیا اور آپ کو حیرت ہوگی علی بن عیسی الحمدانی نام سے ایک مزرگ گزرے عالم دین ہے اور ایسے سائنس دان اور ابو القاسم زہراوی ابن سینہ یہ میں وہ نام ذکر کر رہا ہوں آپ کو شاید ہمارے کالیج کے بچے یہ جانتے ہوں گے پڑے ہوڑے ہوڑے گریویٹی ارث کی یعنی زمین کی کشیش دقل زمین کھیچنے کی قومت رکھتی ہے جو بھی چیز اوپر اڑاؤ نیچے آ جاتی ہے یہ گریویٹی کے جو قانون ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آج سو نیوٹن کی طرف مشہور کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سائنس دان ہے نیوٹن جس نے گریویٹی کے نظریے کو پوری دنیا میں پیش کیا جھوٹ ہے سب سے پہلے عالم دین علی بی عیسیٰ الحمدانی نے اس گریویٹی کے قانون کو پیش کیا جب پوری دنیا میں سائنس نام کی چیز ہی نہیں ابو القاسم زہراوی اور پھر آپ کو میں بتاؤں ابن سینہ جنہوں نے بچوں کے امراض میں سب سے پہلی کتاب لکھی جو آج بھی امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلی دین یہ وہ حصے ہیں جو اسلامی نوجوانوں نے دنیا کی ترقی میں اپنا جس کو کہتے ہیں یوکدان اپنا حصہ رکھا ہے میرے عزیزوں اتنا ہی نہیں امام محمد رازی یہ وہ نوجوان عالم دین ہیں جنہوں نے فیزکس کے علم کو سب سے پہلے ایجاد کیا کیمیسٹری سب سے پہلے عالم دین نے ایجاد کیا ہے کیمیسٹری آتھائی جاتی ہے پورے کالیجز میں یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے یہ علماء اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے الجبرہ جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے الجبرہ ہی نہیں بلکہ ہندسہ جس کو کہتے ہیں انجنئرینگ کیا جتنے قوانین ہیں انجنئرینگ کو شروع کرنے والے سب سے پہلے عالم دین ہے حضرت ابو القاسم زہراوی یہ وہ علماء کی بات میں کرنا ہوں گا جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علوم سے لوگوں کو سہراب کیا اور آج تک دنیا انہی کے کتابوں سے اپنے نظریہ کو قائم رکھی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی میں بتا ہوں گا سب سے پہلے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ بھی جنہوں نے پیش کیا وہ علی بن عیسی حمدانی تھے سب سے پہلے وہ علی بن دین ہے جنہوں نے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا آپ تو صرف نیوٹن کو جانتے ہیں آئنسٹانڈ کو جانتے ہیں بس انہی لوگوں کو کتابوں میں پڑا ہے یہی تو افسوس ہے ہمارے بچے اسلامی تاریخ سے ناواقع ہیں اسلامی تاریخ سے ناواقع تھے آج میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں یہ باتیں میں آپ کی رغبت کے لیے بتا رہا ہوں ہماری عمریں اتنی بیٹ گئی کیا ہم نے بھی اس کائنار کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے ہم نے کچھ ترقی کرنے کے لیے کچھ نظریات پیش کی ہوئے اور ہمیں فقر ہے ہندوستان میں بھی بابا میزائل عبدالکلام جی ایک مسلمان مان میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے نوجوانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی سنوے زمین پر بوجھ پت کر کے نہ رہے بلکہ اس کائنار کی ترقی میں اپنا کچھ حصہ چھوڑ کر کے جائے یہ وہ علماء ہیں جن کو تاریخ کبھی بھولا نہیں سکتی ایک ہم ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کبریں بھی مٹ جائیں ہمارے نام نہیں پوچھ جائیں گے پتہ نہیں کب آئے تھے اور کب چلے گئے ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی آج وہ جوان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو نفس کی انگاریں ہیں میں کوئی مزے لے لوں میں اپنی جوانی کو عائش میں گزار لوں کیا یہی طریقے ہیں جو اسلام نے پیش کی ہیں آج کی راج تم دوسروں کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہونا کہ آج پوری دنیا پارٹی منا رہی ہے اور میں یہاں کیا کرنا میرے عزیز اللہ رب العزت نے تجھے جو اس کائنات میں بھیجا ہے بہت مختصر سی مدت کیلئے بھیجا ہے تم یوں جوان ہوئے یوں گھوڑے ہوئے اور یوں ہی چلے جلے پتہ بھی نہیں چلے گا تم کب اس کائنات میں جوان ہوئے اور کب بھڑا پا گیا اور کب اس دنیا سے رخصت ہو گئے پوچھ لو جو بھڑ ہیں آج یہ کل کے جوان تھے اور جو آج جوان ہیں یہ کل کے بچپنے میں تھے بچپنا تھا یہ دنیا اتنی تیزی سے بھاگتی جا رہی ہے اور ہم اپنے راتوں کو اور اپنے دنوں کو ایشیوں میں بیتا رہے ہیں آج مجھے افسوس ہے اسلامی نوجوانوں کے کردار کے سلسلے میں اگر ہم سے سوال کیا جائے مجھے شرم آئے گا میں افسوس کے ساتھ کہوں گا ہاں میں نے ایک بات یہ پیش کی کہ اسلام کے وہ عظیم ہونے ہار نوجوان جو علماء اسلام تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں دنیا گزارنے دنیا پر حکومت کے سلیف کے سکھا ہے آپ کو معلوم نہیں لی آؤٹ بنانے کے طریقے سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رندا نے پیش کی ہے بیت المال کا طریقہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پیش کیا ہے اور جنگی مہم اور جنگوں کے طور طریقے یہ اسلام کے دیئے ہوئے ہیں سیاست کرنا پورا اسلام کا طریقہ تھا یہ گندی سیاست نہیں پارلیمنٹ چلانے کے طریقے یہ اسلام کے دیئے ہوئے ہیں گھر کے بنانے کے طریقے اسلام کے دیئے ہوئے ہیں روڑ بنانے کے طریقے اسلام کے دیئے ہوئے ہیں مسلمانوں کا ایک دو افستہ نہیں ہے میرے عزیزوں کائنات میں میں جانتا ہوں مصر میں میں نے دیکھا تھا اٹیلی کے یورپ کے کچھ بادشاہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اندلس لے جب مسلمانوں کی حکومت تھی علماء ربانیین ہوا تھے اپنے بچوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لئے بھیجتے تھے کون یورپ کے بادشاہ اور جب ان کے بچے علماء اسلام سے پڑھ کر کے یورپ میں آتے تھے تو پورا یورپ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوتا تھا یورپ ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں سے سیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں عربوں سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں میرے عزیزوں آج الٹا نہیں ہے آج انگریز آئے تو ان کو دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں آج ہاتھ پوری طرح سے الٹ کے سے گئے ہیں ہمارا حصہ کہاں چلا گیا چلو آج اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا لوگ صرف مسجد مسجد کی بات کرتے ہیں میں میرے عزیز آپ سے یہ گفتگو کرنا ہوں نمازِ عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے پورا اسلام نہیں عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے پورا اسلام عبادت ہی نہیں ہے یعنی نمازیں ہی پورا اسلام نہیں اسلام میں بہت سارے شعبے ہیں تمام شعبوں کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور تجارت کے اصول ہم بھول گئے تجارت کے جو اصول تھے وہ اسلام کے دیئے ہوئے تھے فقہ کی کتابیں آج بھی بھری ہوئی ہیں تجارت کے اصول پورے علماء کو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ علماء تجارت میں ایک بھی نہیں دکھتے لیکن تجارت کے پورے مسائل پڑھے ہوئے خریدوں پروں کے مسائل خیارِ عیب، خیارِ حشار یہ کتنے مسائل پڑھے ہوئے علماء موجود ہیں لیکن تجارت میں ایک کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام نے سب سے پہلے تجارت کے اصول بتایا غلامی سے پوری کائنات کو آزاد کرنے والا اسلام اور دوکی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اسلام نے عظیم پیغامات دی یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں صرف کہانیاں نہیں ہیں جہاں ہم آپ کو سنا کر کے سلا دیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے نوجبات سے آپ کا کیا حصہ ہے اس پوری کائنات تمہارا کیا حصہ ہے اپسوس ہوگا اگر میں یہ ساری تقریر کسی اور کے سامنے کروں کہ سب سے پہلے مجھے یاد ہے امام رازی بغداد کے ایک بڑے مشہور سائنس دان عالم دیر ڈاکٹر بھی ہے طبیب بھی ہے بغداد میں ہسپیٹل بنانے کے لیے خلیفہ نے سب سے پہلے ہسپیٹل بھی اسلام کا دیا ہوا ہے طور دریقے پہلے لوگ گھروں سے علاج کراتے ہیں ہسپیٹل بنانے کا ایک علم ہے کہاں بننا چاہیے ممبئی میں تو کہیں بھی بن جائے گا یہ لگ باتے کی جگر کی قلت ہے لیکن اس کے اصول ہیں یہ اصول سب سے پہلے کس نے پیش کیے تھے جانتے آپ بغداد میں جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے امام رازی سے پوچھا کہ ہمیں ایک مستشفہ بنانا ہے مستشفہ کہتے ہیں جہاں مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کریں ہمیں ایک ایسا گھر بنانا ہے ہسپیٹل بنانا کس جگہ بنائیں بغداد کی انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا تھا آج تک لوگوں کی اقلیں حیران امام رازی نے کہا کہ مجھے کچھ کچھے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے کسی بیل کے یا جانور کے زباہ کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے کافی ٹکڑے ان کے پاس لا کر کے دیا گیا بڑے بڑے ٹکڑے ہر ٹکڑے کو انہوں نے لکڑی میں پیرو دیا اور کہا بغداد کے ہر محلے میں یہ لگا دکا ایک ایک لکڑی ہر محلے میں ایک ایک لکڑی جس کے اوپر گوشت لٹک رہا ہے لگا دیا ہے یہ کیا طریقہ ہے کیوں گوشت لٹکا رہے ہیں کسی کے سمجھ میں نہیں تھا بغداد میں لٹکائے گئے ہیں وہ گوشت لٹکتا رہا تین دن تک اس کے بعد امام رازی نے ہر جگہ کے لکڑی پر جو لٹکے ہوئے گوشت ان کو واپس ملوائے لاؤ اب اس میں سارے جو تکڑے تھے سب کی قیقیت الگ تھی کچھ گوشت کے تکڑے وہ تھے جو بلکل سر چکے تھے سوک چکے تھے کچھ وہ تھے جنہیں بدبو تھی لیکن ایک دمڑا ایسا تھا جس میں ابھی بھی تاز کی بات ہی لیکن اس میں ہلکا پن آیا ہوگا وہ ارجانے کا لیکن تاز کی بات ہی امام رازی نے پوچھا یہ دکڑا کس محلے میں لگا تھا بتایا گیا فلا محلے میں یہ لگا تھا کہا اسی جگہ پر ہسپیٹل بننا چاہیے تاکہ مریضوں کا جسم جلدی نہ سکتے یہ نظریہ سب سے پہلے پھیش گیا کہ ایسی جگہ ہسپیٹل ہو جہاں کی فضاء مریض کے جسم کو جلدی متاثر نہ کرے اس وقت سارے لوگوں کی عقل حیران تھی کیا یہ بھی کوئی علم ہوتا ہے ہاں یہ ہمارے علماء اسلام ہیں جنہوں نے پورے دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے آج جن کو پشاپ کرنے کا طریقہ نہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اسلام میں باقی کرتے ہیں انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علماء اسلام نے کیا کیا حصے رکھتے ہیں ہماری کتابیں یہ افسوس ہے کہ ہمارے بچے ہماری تاریخ سے واقع نہیں ہیں ہمارے بچوں کو ان اصول سے واقع نہیں کرائے گیا آج کی مجلس میں میں صرف اسی ٹوپک کو لے کر کے بیٹھا ہوں تقریریں بہت ساری سنتے ہوں گے آپ فضیلتوں میں واقعات ہیں لیکن میں آج آپ کی پرانی تاریخ کی طرف لے جارہا ہوں سال گزرتے جارہے میرے عزیزوں دوہزار انیس بھی چلا جارہا تمہاری زندگی کا ایک ساری یوں ہی چلا جارہا آپ جو بچے ہوئے سال ہیں کیا آپ میں سے بھی کوئی تیار ہے کہ میں بھی اپنی محنتوں سے اس کائنات کے لئے کوئی نظریہ بیش کر دوں نہیں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بچپن میں ایک عالی سوچ رکھتے ہیں اور وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور وہ تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے تاریخ میں رقم ہو جاتی ہے بنوہ مئیہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی ایک ایسی چیز جو آج سب کے پاس ہے آپ کے سب کے پاس ہے اور اسی سے ہمارا دل رات معلوم پڑھ رہا ہے اسی سے ہمارے ساری چیزیں معلوم پڑھ رہے ہیں سب کے پاس ہے تقریبا بنوہ مئیہ کی جب خلافت تھی ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ اس نے سب سے پہلے گھڑی بنانے کا طریقہ بتایا یہ وقت معلوم کرنے کے طریقے نہیں تھے اس وقت سورج دیکھ کر کے لوگ وقت تیکھ کرتے تھے صبح ابھی اتنا ہوئے پہل دو پہل سے پہل چار پہل پہل تھی یعنی پورے چوبیس گھنٹوں کو آٹھ پہل میں ڈیوائیڈ کیا تھا آٹھ پہل جانتے تھے لوگ سورج کی روشنی دھیمی ہو جائے تو یہ پہل چل رہا ہے کڑک ہو جائے تو یہ پہل چل رہا ہے لیکن آج کوئی سورج کی طرف نہیں دیکھتا فوراں اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا راتوں کو وہ لوگ وقت تیکھ کرتے تھے ان کی سہری لفتار سورج اور چاند سے ہی چلتی تھی کون سی گھڑی تھی سب سے پہلے یہ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بنو حمیہ کی خلافت میں ایک نوجوان عالم دین نے پیش کیا تھا وہ بچے تھے اگرچہ لیکن سب سے پہلا یہ طریقہ انہوں نے پیش کیا عزیزہ نے گرامی وقار ایک دو نہیں جیولوجیا فیزکس کیمیسٹری الچیبرا اور پھر یہ ہندسہ جس کو آج انجنئرین کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے یہ سب علماء اسلام کے دیئے ہوئے ہیں میٹھمیٹکس کے سب سے عظیم جو پنڈے ہیں آج بھی اکلیدیس لوگاریزم یہ سب اسلامی مولماء کے دیئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ کو پاؤنس جا رہی ہیں کیوں جائیں گے اسی لئے کہ تاریخ معلوم دیئے ہیں اگر یہ تمام معلوم معلوم ہو تو آپ کا سینہ فخر سے تن جائے گا یہ ہمارے اسلام ہیں یہ ہمارے کابرین ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حساب پڑھایا ہے پوری دنیا کو جنہوں نے میڈیکل سائنس دکھایا ہے پوری دنیا کو ایک عالم دین ہے چیخ ابن سینہ اور ان کا نام ہے علی بن عیسیٰ الحمدانی ایک آخر مزرگ ہیں کیمرے کے متعلق سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ شعائیں ہوتی ہیں جو قید کرتی ہیں ایک سرے قائل یہ علماء اسلام کا دیانہیاں کتنی باتیں میں پیش کروں وقت کم ہے کسی کو تفصیلات چاہیے کو انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کرے میں جو بول رہا ہوں کیا یہ لفاظی ہے یا حقیقت ہے ڈھونڈنا جو میں پتا چلے گا کہ یہ سارے علوم علماء اسلام کے دیعفے ہیں آج پوری دنیا ایک سرے پر چل رہی ہے ہر چیز ایک سرے کے ذریعے سے معلومات کی جا رہی ہے یہ سارا علم علماء اسلام کا دیا ہوا ہے تاریخ اس لیے بتانا ضروری ہے میرے عزیزوں نہ آجائے کہ اسلام صرف جو ہے گیاروین کے پکانے کے کھچڑے اور نیاز میں ہی ختم ہو جاتا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لیے کہ صرف شربت بڑھنے کا نام اسلام ہے صرف ٹوپی پہننے کا نام اسلام ہے صرف داڑی رکھنے کا نام اسلام ہے اسلام وہ ہے جو پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے چاہے وہ عرب ہو افریقہ کی سرزمین پر جب صحافہ پہنچے تھے وہاں تو لوگوں کو کپڑے پہننے کا طریقہ بھی نہیں مالوں گا کپڑے بھی نہیں پہنچے تھے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپاتے تھے وہ بھی صرف سطر جو جسم کا شرمگاہ کا حصہ ہے کپڑے پہننے کے دور طریقے بھی اسلام نے افریقی لوگوں کو سکھایا تھا اسلامی یہ علماء ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو دھنگ دیا ہے اصول دیا ہے ہندوستان میں یہ جتنی ترقی کے راہ آج دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی میرے عزیزو ساتھ سو سال تک علماء ربانیم رہے ہر مغل بادشاہ ہو کہ کوئی بھی بادشاہ ہو لیکن بادشاہوں کے زمانے میں علماء ربانیم تھے علماء اسلام تھے انہوں نے تحقیقات پیش کی ہیں آج بھی جو یہاں پر پرانے اینٹی چیزیں جو ہندوستان میں ہیں جو پوری دنیا کو پوری دنیا میں ہندوستان جس وجہ سے اجائبات میں مشہور ہے تاج محل کی بنیادیں رکھنے والے اور اس کو جس انداز سے بنانے والے اتنے سو سال بزر گئے لیکن اس کے آج بھی بنانے کے طور طریقوں کو کوپی بھی نہیں کیا جا سکا یہ وہ دور ہے جو ایسلام کا روشن دور تھا اور علماء ربانیم نے حر پیدا ہونے والے نوجوان کو علوم ذکھایا تھے یہاں آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آمارہ چھوڑتھوں آج میں یہ اگر باتیں کسی اور کے سامنے کروں کہ یہ ہماری روشن تاریخ ہے تو وہ ہم اس سے پلٹ کر کے یہ پوچھ سکتا ہے ہو کیا آپ کی روشن تاریخ لیکن آج تو آپ کے نوجوان نشاہ بیچنے میں سب سے زیادہ مشہور ہے آج تو وہ مجھے پلٹ کر کے یہ کہے گا کہ اگر دنیا ہم اسے پوچھتی ہے کہ کہاں نشاہ ملتا ہے تو ہم ایڈریس آپ کے محلے کا دیکھتے ہیں ہم آپ کے محلے میں بھیجتے ہیں آپ کے نوجوان تو ان کاموں میں مشہور ہے میرے عزیزوں بہت عظیم دبدیلی ہمارے اندر آگئی ہے یعنی اتنی خطرناک دبدیلی تھوڑا بہت بھی کمپیریزن میں ہم بیٹھ نہیں پاتے کہاں ہماری تاریخ کہاں آج آج کے دن جو ہماری حالتیں ہیں ایڈیوکیشن کے معاملات میں ہم سب کے استاد رہے ہیں ہم سب کے استاد رہے ہیں میرے عزیزوں آج علوم کی سب سے زیادہ کمی ہمارے اندر جانتے ہو آپ صحابہ اکرام نے کتنے ایسے گرامر ہیں جو بنائے ہیں اور پوری دنیا کو گرامر کے طور طریقے سکھائے ہیں جب بنو ابات اور بنو امیہ کے خلافتیں چلتی تھیں اسلام بہت ترقی کے راہ تھا اب میں وہ نوجوانوں کی بات کروں گا جن کے بھی ماں باپ ان کے بھی ماں باپ ان کے بھی بیوی بچے تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے لئے وقت کیا تھا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے وہ بچے جو پوری رات بھر کسی کٹے پر گزار کا صبح چلے جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد دیر تر اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں ایسا ان کی زندگی کی کتنے دن گزرتے چلے جائے ہیں تم سوچو کتنی دن گزر گئے ہیں اور تمہاری زندگی کے یہ ایام جو کھڑی کا کٹا ہے وہ کٹا چلا جارہا ہے تو مگر یہ سوچتے ہو کہ کل میں صحیح ہو جاؤں گا کل میں توبہ کرلوں گا اس وقت تک جب کل آئے گا تم گوڑے ہو چکے ہوگی تمہارا جسم جواب دے چکا ہوگا تم چاہت کر کے بھی کچھ نہیں کر سکو اے میرے عظیم نوچمان تم سپہ سالار بنائے گئے تم ایک عظیم قائد کی شکل میں دیکھے جانے والے تھے لیکن آج محکوم کی شکل ہوگی ہم ہر جگہ پر لوگوں کے نعرے لگانے کے لئے مشہور ہوگئے ہیں اس لیے کہ دنیا آج ہمیں اسی کام کے لئے استعمال کر رہی ہے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کھیلونے کی طرح کھیلتی ہیں انہیں معلوم ہیں چند سکینے دیکھتے ہیں یہ اس پارٹی میں بھی آئیں گے اس پارٹی میں بھی آئیں گے کیا نہیں دیکھتے آپ الیکشن کے تائم پر ہر پارٹی کے پیچھے نعرے لگانے کے لئے ہمارے نوجوان گھوم رہے ہیں تم تو قائد ہے تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم لی اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں تمہیں رب نے جلال نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا ہے جو پوری کائنات کے کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس نہیں وہ کتاب تمہارے پاس ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہے کہ وہ آج تک چودہ سو سال ہو گئے چیلنج کرنا ہے پوری دنیا کو لا ایسی کتاب کوئی آج تک لا نہ سکا تمہارے پاس اتنا عظیم تحفہ تھا لیکن تم غلام کیسے ہو دوسروں دوسروں کے غلام کیسے بنے والے روٹی کپڑے اور قوت کے نام پر تم پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ کتوں کی سرار ان کی ہاتھ نگرانی پر رکھے جارہے ہیں میرے عزیز ہو معاف کرنا کہ میرے جملے اگر سخت ہو لیکن یہ حقیقت بات ہے یہ حقیقی بات ہے عزیزہ نگرام وقال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں ایک نوجوان آیا ہے آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچیں کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے یہ کبھی ہم کو ٹوپی کی بات کریں کبھی دھاڑی کی بات کریں کبھی لباس کی بات کریں اور کبھی نماز کی بات کریں اور کچھ نوجوان قطرہ کر کے چلے جاتے ہیں کیوں قطرہ جوانٹس کیوں دور مہادمہ چاہتاں میں تمہارے کسی بھی خوشی کا دشمن نہیں ہوں تمہاری خوشیوں کا دشمن بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ دیکھو تم چھوٹی سی لذت کے لیے ہمیشہ ملنے والی جنت کو یہاں پر قربان کر رہا ہے جو رب زلجلال نے تمہارے لیے شرابن تہورہ جنت میں بنا رکھا ہے ماں سلسبین ہے حوز کوثر ہے تصمیم ہے وہاں کی ہورے ہیں وہاں کی نعمتیں ہیں بار بار رب زلجلال نے تمہارے لیے وعدہ کیا ہے تمہاری آنکھیں ادھر بند ہوئیں کہ ہوران جنت دروازہیں جنت پر تمہارے استقبال کیلئے تیار ہے تمہارے استقبال کیلئے تیار ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نشے میں لذت ہے مجھے شراب میں لذت ہے مجھے رات کے گناہوں میں لذت ہے یہ گناہ ایسے ہیں جو ایسے تھمپے چھوڑ جائیں گے ایسے تھمپے چھوڑ جائیں گے کہ دنیا کے کسی سرف اور سابون سے بھی یہ دھلے نہیں جاتے جاتے دھلے نہیں جاتے ان دھتوں کے ساتھ اگر تم دنیا سے چلے گئے نہ دنیا میں کوئی عزت کی نگاہ سے تمہیں دیکھا اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے میں ایک علاقے میں تھا پولیس والے بات کر رہے تھے کہ ایک مخلوق ایسی ہے جس سے پولیس بھی ڈرتی کہا کون کہا یہ نشہ خور لو کہا ہم بھی انہیں نہیں پکڑتے ہم بھی نہیں ان کو قید کرتے کیوں کہا یہ بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نہ جانے کب کس کو مارے اور خود مر جائے انہیں کسی چیز کا خوف مر گئی پولیس والے نے کہا میں یہ بات ارز کر رہا ہوں میرے عزیزوں پھر تمہاری عزت کس کے پاس نہ تمہارے ماں کے پاس نہ تمہارے باگ کے پاس نہ تم سے چھوٹے بچوں کے پاس نہ دنیا کی کسی مخلے میں تمہاری عزت پھر کہا ہے عزت کیا تم سمجھتے ہو قبر میں تمہیں فرشتے عزت سے اٹھائیں گے حدیث احبات میں ہے وہ منکر نقیر جس وقت قبر میں آئیں گے ان کی شکل ہی اتنی حیبت ناک ہوگی اتنی حیبت ناک کہ ان کی شکل کو دیکھنا ہی ایک عذاب ہے وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوگے آئیں گے نیلی آنکھوں والے اور کالے چہرے والے جو تمہیں جھجوڑ کر کے کھینچ کر کے اٹھائیں گے اگر فرشتوں کا ایک بھالا سینے پر پڑ گیا تو وہ مردہ دو میل زمین میں اندر جاتا اور اسے پھر سے نکالا جاتا یہ عذاب قیامت تک ہوگا اس کائنات میں اس طرح کی زندگی گزار کر گئے لیکن جس دل اٹھائے گئے اللہ اکبر میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگیں اٹھائے جائے اور ان کے لباس پر کوئی کپڑا نہیں جو ستر کی بازت نہیں کرتے تھے فرشتے آن میں تپائے ہوا لوہا ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہیں ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہیں قیامت کا یہ منظر پھر کہاں ہی تھے تمہاری نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ ہشرمگاہ یہاں تک کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن سیسا سیسا جانتے ہوں گے کہ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ لاوے کی طرح ہوتا ہے لوہے کی ایک قسم ہے سیسا اس کو جب کھولایا جاتا ہے تو یہ لکوڈ بنتا ہے قیامت کے دن یہ سیسا امالا جارہا ہوگا آج میں پکایا جارہا ہوگا پوچھا گیا ہے کس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو گانے سننے کے بڑے مشتاہ تھے ان کو گرم سیسا ڈالا جائے گا جو دنیا کی نزتوں سے اپنے کانوں کو بھرتے تھے میرے عزیزو پھر کون سی زندگی میں ہے تمہاری یہ عزت ایک عزت میں آپ کو بتاؤ اسلام کے اندر تم آئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ پھر دیکھنا آگا محلے کا ہر بچہ تمہاری عزت کرے گا تمہاری ماں کی نگاہوں میں تمہاری عزت ہے تمہارے باپ کی نگاہ میں تمہاری عزت ہے تمہارے چھوٹوں کی نگاہ میں عزت ہے بڑوں کی نگاہ میں عزت ہے کبر میں جس پر نہ جاؤگے میرے آقا کا فرمان ہے نکیرین سے میرے آقا فرمائیں گے اسے ذرا آہستہ جگہ جائے یہ میرا ملہ وہاں عزت ہے خیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کا نام پکارا جائے گا فلاں بن فلاں آ جائے رسول اللہ کے جھنڈے تلے اسے بلائے لائے وہاں بھی حصت ہے اور جب اس کا حساب ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا تو جا رہا ہے دنیا میں اپنے آپ کو بچایا تھا تجھے اختیار دیتا ہو جس پر تیری نظر پڑے اسے بھی اپنے سارے لے جا سکتا قیامت کے دن یہ حصت ہے میرے عزیزوں ہمیں کونسی زندگی گزارنی چاہیے وہ آج ہی تیہ کر لو آج ہی تیہ کر لو میں ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں جن کی زندگی تھی آج آپ لوگیں سوچتے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہیں ہماری بیوی بچے ہیں ہمارے بھی بہت سارے رشتہ دار ہیں ساری چیزیں چھوڑ کر کہ ہم کیسی زندگی گزاریں آپ کونسی زندگی یہ بات کرتا ہوں سنو حضرت حنظ اللہ اللہ تعالی مدینہ تیبہ میں شادی ہوئی آج کے دن دوپر کے نکاح ہوا اور شام کو اسی دن ایسا ہوا کہ مکہ کے مشرقین اور کفار نے مدینہ پر حملہ کرنے کی ٹھانگ لی اور پورا مجمع مکہ کا مدینہ تیبہ کی طرف آ گیا حملہ کرنے کے لیے یہ جو جنگ احد ہوئی تھی مدینہ سے صرف پانچ کلومیٹر دور وہ پڑاو ڈال کر کے رک گئے تھے جس دن حضرت حنظ اللہ کی شادی ہوئی اسی دن شادی ہوئی نکاح ہوا ہے مدینہ کی حسین ترین ایک خوبصورت خاتون سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور ان کے غریب کی تھی اب وہ نکاح کے بعد جب اپنے گھر لے آئے تو اسی شام کو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان جنگ فرمایا کہ دیکھو مشرقین مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے دیکھو وطن کی حفاظت تو میرے آنکھا نے اسی بس صحابہ سے سکھائے صحابہ کو سکھائے جنگ حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے مکہ والے آئے تھے مدینہ تباہ کرنے کے لیے یہ تو ہمارے کردار ہے میرے عزیز ہو جو ہمارے وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر کی بھی دیکھے میرے آقا نے تو ہمیں جہاد کا حکم دیا جہاد کا حکم دیا تو یہ جنگ احد جو ہوئی تھی وہ مدینہ کی خرابی کرنے کے لیے مکہ کے مکشرقین آئے تھے حضور نے سپوں کو تردیب دینا شروع کیا رات کے وقت سارے صحابہ کو بھلایا اس میں حضرت حنزلہ دیا جب گئے وہاں مشورے چل رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریب جا کر حضرت حنزلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی میری شادی ہوئی ہو آج ہی میری دلہن گھر پہ آئی ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو آج میری پہلی رات ہے میں اپنی دلہن کے ساتھ منا گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برمیت جات تجھے اجازت ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج پہلی رات گزار ہوگا اور کل آپ کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش ہے پہلی رات جب وہ گئے اپنی شب عروسی ہے جس کو شب زفاف کہا جا حضرت حنزلہ رسول اللہ تعالی اپنی اس نئی نبیلی دلہن کے ساتھ شب باشی پرما رہا رات کا آخری پہر ہے میرے عزیز ایک نوجوان زندگی کے لیے یہ سب سے حسین رات ہو سکتی ہے جو لوگ یاشیر میں مصروف ہو کر سوچتے ہیں یہاں بڑی لذتوں کی زندگی ہے لیکن ایک دولے کے لیے اس کی پہلی رات کیا یہ رزتوں والی نہیں ہوتی حضرت حنزلہ رات کے آخری پہر بے قراری سے بستر سے اٹھتے ہیں اور اپنی شریکہ حیات اپنی رفیقہ حیات اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو مجھے آوازیں آ رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کی صفحے لگا رہے ہیں فجر کی نماز سے پہلے کی بات مجھے آوازیں آ رہی ہیں جن کے طبل بج رہے ہیں مجھے گھبرات ہو رہی ہے درقراری ہو رہی ہے میں زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا میں جانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحوں میں شریف ہو جاؤں تم کیا چاہتی ہو کیا تمہاری اجازت ہے اس نئی نبیلی دلہن نے رونا دھونا نہیں شروع کیا بلکہ کہا ہے میرے سرداج خدا حافظ اللہ حافظ آپ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا انہی کی رضا کے لیے اگر وہ راضی ہے تو زندگی ہے آپ جائیں کہاں تجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں وہاں پر قتل ہو جاؤں اس بیوی نے مسکرا کر کے کہاں غم کس بات کا صحیح صلافت لوٹو گے تو ساری عورتوں میں فخر سے کہوں گی میں ایک غازی کی بیوی ہوں اور اگر شہید ہو گئے تب بھی میں عورتوں میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوی مجھے اس بات کا غم نہیں ہوگا اسی وقت فجر کی نماز سے پہلے حضرت حنزلہ کو رخصت کر وہ انہی کپڑوں میں شریکیں جنگ ہو گئے جہاد میں تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد کے میدان میں ہیں اور یہ دوپہر کا وقت ہے جب غمہ سان کی جنگ تھی پہلے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اس کے بعد تھوڑی سی کچھ خطائیں تھی تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا جس کی وجہ سے کفار و مشریکین غلبہ پائے اور تقریباً ستر صحابہ جہاں میں شہادت کوش کر گئے تھے ستر صحابہ کی جانے گئی تھے ان میں ایک صحابی حضرت حنزل آئی تھے جو پہلی راڑ کے دولا اسی دن ان کے جسم پر اتنی تیریں آئیں اتنے تیر لگے کہ وہ اٹھ نہ سکے ان تیروں کے ساتھ وہ میدان جنگ میں لوٹ پوٹ ہوتے رہے یہاں تک کہ جب شام کا وقت ہوا لاشیں جمع کی جا رہی تھی لاشیں جمع کی جا رہی تھی سب کی لاشیں آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لاشوں پر نماز پڑھی ہوئے لیکن حضرت حنزلہ کی لاش وہاں پر کہیں نہیں ملے گئی تھی ان کا جسم نہیں تھا صحابہ نے کہا حنزلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن لاش کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور اسکرائے پھر فرمایا کہ پھلا جگہ دیکھو ان کی لاش ہوگی صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش مبارک بلکل خسل کیم ہوئی اور دھوئی ہوئی مارکی ہوئی صحابہ اٹھا کر کے لائے ایک عظیم نوجوان طف ہے ہماری جوانی لانت ہے اس جوانی پر جنہوں نے رات کے پوری تاریخیاں گناہوں کے اٹھوں میں بزارے اس عظیم نوجوان کی لاش کو جب لائے گیا میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کھڑے تھے پوچھا آقا یہ نہایا ہوا دیکھر آئے حضور نے برمایا ہاں جیسے ہی یہ شہید ہوا اس کو اللہ کے پرشتے اوپر لکھر دے اسے اٹھا کر لے گئے اور اسے جندت کے پانی سے غسل کر کے واپس لائے صحابہ نے پوچھا یہاں رسول اللہ شہید کے لئے تو غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں ہے آپ ہی نے تو برمایا شہید کا مسئلہ کیا اجانت ہے آپ جو شہید ہوتا ہے اس کے لئے کفن بھی نہیں ہے غسل بھی نہیں ہے وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے ساتھ اسے دفند کیا جاتا ہے یہ اس کا احساس ہے یہ اس کی عزت ہے یہ ہم ہے کہ ہمارے کپڑیں اتار لیا جاتے ہیں اس دنیا کے کپڑے پہن کے جاؤ اس دنیا کے کپڑے نہیں وہ قبر کی دنیا کے کپڑے الگ ہیں نہا کر کے کپڑے پہن کے جاؤ لیکن شہید کے لئے نہیں اللہ نے اس کے لئے برمایا ہے جو کپڑے تو وہاں پہنتا تھا وہی پہن کر میرے پاس آجا اس لئے کہ انہی کپڑوں میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو یہ ہنزلہ کو کیسے غسل دیا گیا ہے صحابہ نے پوچھا جب شہید کو غسل نہیں تو فرشتوں نے غسل کیسے دیا ہے میرے عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ہنزلہ کو جو غسل دیا گیا ہے یہ موت کا غسل نہیں ہے یہ جنابت کا غسل ہے جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ لینا وہ تمہیں بتائے گی ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ رات تو میرے ساتھ گزارے لیکن اتنی بے خراری تھی ان کی کہ ان کو نہانے کا تک وقت نہیں ملا اور شریعت یاد ہو گئے سوچا کہ اس میں اگر وقت سایا کروں تو کہیں رسول اللہ آگے نہ چلے جائے صحابہ کی سفے مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے اسی حالت میں آئے اور شہید ہوئے لیکن اللہ کے ملائک آئے انہیں غسل جنابت عطا کیا میرے حزیزوں یہ وعظیم نوجبان ہی ہیں ہمارے آج کے نوجبانوں میں کیا پوزیشن ہے آج دیکھیں ہم رات تو پوری کسی کام کے لیے گزار ساتھے ہوئے لیکن میرے مولا کے لیے ایک لمحہ کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار جو ہمیں ماں کے پیٹ سے دے کر اب تک پالبا ہمیں غیب سے وہ ہوایں دے رہا ہے ہمارے رزق کا پورا ہی وہ قزام کیا ہے لیکن آج ہماری زندگی اس کی نا فرمانی اس پوری زمین کو دیکھو تم نے گواہ بنا رکھا اس زمین کو اپنے گناہوں کے دھموں سے یہ زمین گواہ ہی دے گی قیامت کی دن یہ سارے دھمیں جو ہم نے گناہ کے چھوڑے یہ قیامت کی دن بتائے گی مولا سے ہے رب ذلجلال میرے اس حصے کو اس نے گناہوں سے لال کیا اس حصے پر بیٹھ کر کے یہ تماشی کرتا رہا تیری نا فرمانی کرتا رہا دیکھنا آج آگر میری یہ باتیں آپ کے اوپر سجھا رہی ہوں کل تمہاری اور میری ملاقات قیامت کی دن ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا میرے عزیزوں میں لفاظی کرنے کا آج ہی نہیں ہوں میں دل سے کہہ رہا میں ان بچوں کو آج بھی بلاتا ہوں آج بھی بلانا ہوں وقت ہے مولا تمہیں واپس لے لیں تمہاری زندگی گزارنے کے وہ سلیقے نہیں ہیں نہیں ہیں وہ طریقے نہیں ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں کچھ کردار میں اتنی بلندیاں پیدا کرو گا کہ دنیا تمہارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرے تمہارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کرے دو اور نوجوان مجھے لکھتے ہیں تاریخ لیے دو اور نوجوان ایک کا نام ہے محمد بن قاسم دوسرے کا نام ہے تاریخ بن زیاد دونوں کی عمر سترہ سال اور انیس سال کی قریب ہے سترہ سال یہ ٹین ایج ہے بھڑکتی بھی جوائے جوائے جس میں کوئی خامل میں نہیں ہوتا لیکن ٹین ایجر وہ جانتے ہیں ان کو ماں باپ کی باتیں گری لگتی ہیں نصیرت کرنے والے انہیں دشمن لگتے ہیں سنو اسلام پر ٹین ایجر کیا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ایاشی میں اور بائیک رائیڈنگ میں مشہور اسلامی نوجوان نہیں ہے ٹین ایجر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں آپ عرب کی سرزمین پر جب عموی خلافت کا زمانہ تھا حجات بن یوسف گورنر اگرچہ مصالی براؤ اس زمانے میں ایک حال ایسا ہوا کہ سرندیب یعنی سری لنکا کے حریب جو بادشاہ تھے یہ ان کے تعلقات عربوں سے اچھے تھے تو سرندیب کا جو بادشاہ تھا وہ ایک پورے جہاز میں وہاں کے جو مسلمان تاجر تھے جو عرب سے آئے تھے جن کا انتقال ہوا تھا ان کی بیواؤں کو سوار جہاز میں سوار کر کے عرب بھیج رہا تھا اچھا بادشاہ تھا سری لنکا کا بادشاہ تھا یہ اس صدی کی بات کرنا انہوں نے بے ہجری کے غریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال فات یہ بادشاہ جہاز میں بیٹھا کر کے جو بیواؤں عورتیں تھی عربوں کی مسلمانوں کی انہیں بھیج رہا تھا اور حج کا موسم آ گیا تھا تو جو عورتیں اور جو بچے اور جو بچے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے احرام بھی بات لیا تھا کہ ہم حج کے لئے جائے جائیں لیکن وہ کشتی بہک کر کے دریار یعنی سمندر میں پہر آرم میں راستہ بھٹک کر کے کراچی کا جو ساحل ہے دیبل کا ساحل اس کو کہا جاتا وہاں لگ گئی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ راجہ داہل اس کی حکومت یہ اس وقت کی بات کرنا ہوں میں جب ہمد پورا اکھنڈ بھارت اس کو کہتے ہیں پاکستان کوئی الگ ملک نہیں تھا ہندوستان میں تھا تو اس وقت ہمد کا بادشاہ راجہ داہل ایک بڑا ظالم تھا اس کے کچھ گھنڈوں نے اس پوری جہاز پر قبضہ کیا اور جتنی عورتیں تھیں ان کو سب قبضہ کر کے اپنے حوالے کر لیا اور ان کی عزتیں روپنا شروع کرتے جو عورتیں ان کے ہاتھ میں آئی تو کچھ نوجوان اس میں سے جو بچ گئے اپنی جان بچائے یا جو عرب جو بچے ہوئے تھے جو مسافر وہ اپنی جان بچا کر عرب پہنچ گئے ہیں اب سنو اس وقت غالباً یہ بغداد کی بات ہے تو بغداد میں یہ پہنچے کچھ تاجر جو لٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم سری لنکا سے چلے تھے لیکن راجہ داہر کے گھنڈوں نے ہمیں پکڑا ہماری عورتوں کو قید کر لیا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک بڑی کہانی شروع ہو چکی ہے یہ جب وہ بیان کر رہے تھے جو لٹے ہوئے تاجر اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس انیس سال کا نوجوان محمد بن تاسیم کھڑا تھا اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تم نے کیا کہا پھر سے سنو تو وہ تاجروں نے لٹے ہوئے تاجروں نے کہا وہاں بھسیر دی عورتیں جن کی عزت اور عصمت لوٹی جا رہی تھی وہ پکار رہی تھی کہاں ہے وہ اسلام کے عظیم نوجوان جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی آس لگی ہوئی تھی کہ وہ نوجوان کہاں ہیں جو عورتوں کی حفاظت کرتے تھے تو وہ تاجر جیسے یہ واقع بیان کر رہا تھا محمد بن قاسم کو جلالہ بغداد انیس سال کا جوان جلال میں کہتا ہے لبیگ یا اختی اے میری بہن میں حاضر ہو رہا میں آرہاں تیری حفاظت کے اسی وقت شامی پوجھ چھہ ہزار سے دس ہزار کے قریب لشکر لے کر کہ محمد بن قاسم انیس سال کا جوان آیا ہندوستان میں سب سے پہلا قافلہ سب سے پہلا قافلہ انیس سال کے سپہ سانار کے ساتھ ہندوستان میں آیا ہے جب وہ سندھ کے علاقے میں آیا ہے تو راجہ داہر سے پہلے ریکویس کیا گیا ہے کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو آزاد ہاتھ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو ان کی حصتیں نہ لٹو لیکن راجہ داہر کو اپنی فوج پر اپنی طاقت پر بڑا غروب تھا اور یہ چھہ ہزار سے دس ہزار کا لشکر راجہ داہر کے تقریباً اسی ہزار کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کھا تھا اسی ہزار کے لشکر سے تیار کھا تھا کہا ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن اپنی بہنوں کو تم سے چھوڑا کر لیں گے ہم کسی خاتون کی عزت لطنے نہیں دیں گے اللہ رب العزت نے وہ وطح مبین اتا کی کہ یہ ساری فوج قبضے میں آئی راجہ داہر بھی قیدی بنا اور پھر قید میں ہی وہ مر بھی گیا اور سندھ کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام کا پرچم لہرانے والا انیس سال کا جوان محمد بن قاسم سب سے پہلا جوان اسلامی پرچم بلند کیا لیکن کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کیا الاباد یونیورسٹی کے کئی پنڈک اور کئی ریسرچ سکولر ہیں جو ہندو ہیں انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فاتح نہیں دیکھا ہندوستان میں جس نے محمد بن قاسم کی طرح اخلاق پیش کی یہ ہم نے کہہ رہے ہیں ہندووں نے لکھا ہندووں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے انیس سال کا یہ صفحہ سالار پورے ہندوستان میں اعلان کر رہا تھا کہ جس دین میں رہنا ہے وہ خوشی سے رہے جس کو مندل میں جانا ہے وہ مندل میں جائے جس کو مسجیر میں آنا ہے وہ مسجیر میں اللہ کے حضور آئے اور محمد بن قاسم نے ایسے اخلاق پیش کیے تھے کہ واپس جب محمد بن قاسم صرف ایک دو سال کے بعد عرب واپس گئے تو پورا ہندوستان ان کی موت پر ہو رہا اس علاقے کے پورے ہندو رو رہے تھے کہ ہم نے ایسا فرشتہ سکت انسان نہیں دیکھا جو پوری عورتوں کی عزت کے لئے اکیلا ہلا ہوتا تھا محمد بن قاسم کی وفاد صرف بیس یا اکیس سال کی عمر میں ہو لیئی تھی اکیس سال کی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ آج تم جو کھلمہ پر رہے ہو یا انہی نوجوانوں کا دین ہے میرے عزیزوں یا اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا تھا آج تمہارے پاس بھی اللہ نے جوانی دیئے طاقت و قوت تمہارے پاس بھی ہے لیکن ایسی مجبور طاقت اور ایسی مجبور جبا جبا کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ گیت کی طرح کھیلنے کے لئے تیار ایک ہے تاریخ بن زیاد راجہ راڈرک نام سے یہ سپین کا بادشاہ تھا اندلس اس وقت نام تھا اس بادشاہ یہ عیسائی بادشاہ تھا راڈرک نام سے تاریخ بن زیاد یہ بھی اکیس سال کا جوان ہے یہ بھی اسی خاطر عرب سے سب سے پہلے سمندر کا سفر پار کر کے جانے والے بحری بیڑے میں یہ لوگوں کا عظیم نام آتا ہے تاریخ بن زیاد جس وقت سپین میں پہنچے ان کے ساتھ صرف بارہ ہزار کناش کر تھا اور آنتے ساتھ ہی سمندر سے سفر کر کے آئے ہیں سپین میں اترے ہیں عرب کہاں ہے یورپ کہاں ہے سپین یورپ کا ملک ہے یورپ میں آتا ہے اور وہ عربی لوگ تھے سب سے پہلے سمندر کا سفر تہہ کر کے آئے ہیں اور جیسے ہی سائل پر پہنچے اندلوس کے سائل پر تاریخ بن زیاد نے کہا جتنی کشتیوں میں ہم بیٹھ کر کے آئے ہیں سائن لگاؤ سب پر تیل چھڑکا اور آگ لگا دی ساری کشتیوں کو آگ لگایا فوجی پوچھ رہے تھے یہ کشتیاں کیا کیوں تمہاری کیوں ان کو جلا رہے ہو کہا اس لیے کہ ہمارے پاس صرف دوئی آپشن ہے یا تو شہادت ہے یا تو پتہ عظیم واپس جانے کا آپشن رہا کہ ہم نے کشتیاں جلا دی کوئی واپس جانے کا سوچے ہی مت یہ عظیم ہمتیں دے کر کے بنو جوان چلے تھے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف کا سبق بھی سکھایا تھا راجہ راڈر جس نے ایک عورت کو اپنے حرم میں رکھ کر کے اس کی عزت لوٹی تھی اسے قید کیا آٹھ دن کی مشکتوں کے بعد تاریخ بن زیاد کو فتح ملی تھی کتنی پوچ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جانتے ہیں تاریخ بن زیاد کے پاس بارہ ہزار آرمی تھی اور راجہ راڈر کے پاس ایک لاکھ کی آرمی تھی اور مقابلہ کرنے والے یہ نوجوان کبھی ہمت مستقی ان کا یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے عزیزہ نے گرامی کو قارب وہ توقل میں آج تمہارے دلوں میں بھرنا چاہتا آج جو دنیا ہمیں آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں آج ہندوستان کی زمین ہمیں تن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ بھی کان کھول کر کے سن لیں ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ نہ ان کی ہے نہ ان کے باپتاداؤں کی ہے پوری زمین اللہ کی ہے اللہ جسے چاہے اپنے زمین پر رکھیں رب زلجلال جسے چاہے اپنی زمین سے کھلائیں اور جسے جب تک چاہے وہ حکومت عطا کریں جب تک چاہے وہ حکومت عطا کریں آج کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری باتوں سے تکلیف ہو کیونکہ مدار ازرات نے کہا تھا کہ پھر مولانا بیٹھیں گے اسٹیج پر پھر این آر سی اور سی اے کے بارے میں انہ آر سی اور سی اے کے بارے میں کیا بولیں پوری دنیا دھوک رہی ہوئی کیا بولیں شرم آتی ہے پوری دنیا میں ہندوستان کی عزتوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا ہے آج صرف ہندوستان کے مظاہرے نہیں یہ آگدولن یہ پروٹیسٹ کے اتجاجہ ہندوستان کے نہیں ہے دھرہا میڈیا کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ امریکہ ہو یا دوسرے یورپین کلٹریز ہو عرب ہو وہاں کے بھی غیور لوگ سڑکوں پر آئے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے یہ دجالی میڈیا کیا بتائے گی یہ صرف اپنے باپ کی کہانیاں سناتے ہیں ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کہ صبح پی ایم صاحب اٹھ رہے ہیں ابھی ٹائلٹ میں جا رہے ہیں ابھی باہر آ رہے ہیں اسی پر پوری رات نیوز چلا جاتے ہیں آج مجھے حیرت اس بات کی ہے میرے عزیزوں ہماری یہ خاموشی ہمیں مار ڈالے میں آپ سے کہوں گا جینا ہو اس کائنات میں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دنیا ایک سمندر ہے دنیا ایک سمندر ہے اور اگر کبھی تمہیں پانی میں ڈالا جائے پانی میں ڈالا جائے سیومنگ آتی ہے تو اچھی بات ہے تیرنا آتا ہے اچھی بات ہے لیکن تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دو ندی میں ڈال دو اسے ہاتھ پیر چلانا پڑے گا تب ہی وہ تیر سکے پورے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے کوئی تیر نہیں سکتا تیرنا جس کو آتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے ہاتھ پیر چلائے اور جس کو آتا ہی نہیں وہ جائے نیچے تیر میں مر جائے ڈوب جائے اگر آپ کو تیرنا آتا ہے پانی میں تب بھی ہاتھ پیر چلانا پڑے گا کیوں کیوں بغیر ہاتھ پیر چلائے تم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے میرے عزیزوں بولنا سیکھو خاموش رہو گے تو ڈوب کے مر جاؤ گے اور اگر حق بولتے رہو گے تم اپنے وجود کے ساتھ اس کائنات میں ہمیشہ زندہ رہو گے ہمیشہ زندہ رہو گے ہاتھ پیر چلاؤ ہاتھ پیر چلانے کا مطلب یہ بھی مطلب جو کہ مر کے مانگنے کی بات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ پنجا آزمائی کرنے کی نہیں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ تاکہ تمہارے زندہ ہونے کا دوسری قوموں کو احساس کہ اب بھی یہ زندہ ہے ان کے سامنے ہم برا نہیں کر سکتے آج میں اس ذمہ دان اسٹیج سے بات کرتا ہوں یو پی کے سرزمین پر جو ظلم کی ایک نئی کہانی رچ رہے ہیں ان کے نیتا جو سنیاسی ہے جب کو پتہ ہی نہیں خاندان ہوتا کیا ہے بیٹا ہوتا کیا ہے بیوی ہوتی کیا ہے اور یہ خاندان پریوار سے ساری چیزیں اسلام سنیاس لینے کا نام نہیں ہے اسلام میں کبھی بھی رہبانیت نہیں آئی ہے غوث آزم عبدالقادر جلالی ربطہ تعالیٰ انہوں سے بڑھ کر کے کوئی سنجی نہیں لیکن باوجود صوفی ہونے کے سیدنا عبدالقادر جلالی نے شادی بھی برمائی بیوی بھی رکھا اولاد بھی رکھا اور مقام یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کے وہ لوہے محفوظ کو دیکھتے تھے تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے کپڑے اتار دیں ننگے ہو کر کے سنیاسی بن جائیں چوٹیاں لمبی کر لیں سب چیزیں چھوڑ کر کے تم یہ سوچتے ہو ہماری آتما پویتر بن جائیں گی آتما کی شکتی تم پوری سنیاس لے کر کے بھی غریب نواز کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے جو کائنات میں بیٹھ کر کے ساتھویں آسمان تک نظر رکھتے تھے زمین کے ساتھویں طبق تک نظر رکھتے تھے اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے جو اس وقت بھی بہت سارے یعنی اپنے جس کو کہتے ہیں یہ اپنی عبادات کر کے جو اپنی آتما وہ شکتی دیکھنے کے لیے جو عبادات ہوتے اس وقت کے بھی بڑے بڑے پندے سرکار غریب نواز کے مقابلے میں آئے تھے اور انہوں نے یہ سوچا تھا ہماری آنمہ بہت پویتر ہے ہم سب چھوڑ چکے ہیں لیکن اس ایک مرد کلندر نے اپنی جودیوں سے لوگوں کو آسمان سے نیچے اتارا نیچے اتارا ہے غریب نواز کی کھڑاؤں نے بڑے بڑے اڑنے والوں کو نیچے اتارا ہے اسی لیے میرے مرشید گرامی نے فرمایا ہے ہوا میں اڑنے والے نے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کرتے فضاء میں اڑنے والے یہ آج ہواوں میں اڑنے والے غرور بھی نہ آئے اللہ رب العزت جس وقت سے چاہتا ہے اوندھے مو بہت اوپر سے نیچے گراتے اتر پردیش کی سرزمین کے حواقعات دل دہلا رہا میں آج آخر میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی بے وکوفی کی بات میں انصاف چاہتا ہوں ملک کی سمپتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اتر پردیش کے پروٹیسٹرز یہ ہی کہا جا رہا ہے میڈیا ہی بتا رہی ہیں وہ زہالی میڈیا سنو تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ کہاں بس جلائی گئی تمہیں یہ تو پتہ ہے کہاں جیب جلائی گئی کہاں دیوار توڑے گئے کہاں گھر توڑے گئے اور تم جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہنسہ میں بدل گیا اور پراپرٹی کو نقصان پہنچایا تمہیں یہ نہیں معلوم ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ عوام ہوتی ہم نہیں پراپرٹی ہیں وہ انسان نہیں ہے پراپرٹی ملک کی سب سے بڑی پراپرٹی تو عوام ہے پیپل ہے انہی سے تو فورا ملک چلتا ہے تو اس عوام پر گولی چلی اس کو نہیں بتاتے یہ سب سے بڑا نقصان ہے تمہیں جیب جلنے کا تو نظر آ گیا لیکن کتنے جوان جل گئے اس کا نہیں نظر آ گیا آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تقریباً وہاں شہیدوں کی قطار بڑھتی جا رہی ہے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہندوستان جمہوری ملک ہے ہمیں جمہوریت کے ساتھ جینے کا حق دیا جا ہے ہاں پہچانو میں یہ نہیں کہتا کہ جو گنڈا گرتی کر رہے ہیں پروٹیسٹ میں ہے پکڑو لیکن تم پکڑ نہیں سکتے اس لیے کہ جس کو بھی پکڑوگے جب تلاش لوگے تو پھر وہ کھاکی چڑڈی والا ہی نکلے گا وہی نکلے گا تم نہیں پکڑ سکتے تمہیں معلوم ہے کہ بلوائی اور دنگائی کون ہوتا ہے اور یہ بغیر تحقیق کے انجان لوگوں کو ایسے لوگوں کو پکڑ رہے ہو جن کی ایک مہینے کی ایک سال کی دودھ پیتی بچی ہے ماں اور باپ کو جیلوں میں اندر ڈال کر کے رکھے ہو بچی دودھ کیے کے تڑپ رہی ہے تم کہیں تو یہ دنگائی ہے میرے عزیزوں میں پر زور مضمت کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی میں آج یہ مضمت صرف میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس بھرے ممبر سے یہ سال ختم ہونے والا ہے میں ان شہیدوں کے لیے بھی دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے جوان رحمت میں جب آتا اس لیے کہ وہ ملکی قبانین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے جن کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ ان کی مختلف ضرور فرمائے میرے عزیزوں آخری باتیں یہ ہیں کہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں بتا رہا تھا یہ آخری میری باتیں میرا میسے رہے سن لیں بہت دیر ہو چکی ہے بہت وقت ہو چکا ہے ہماری زندگیوں کے دم و رات بیٹھتے ہوئے اب کسی کے چہرے کے بال سفید ہونے لگ گئے کسی کی کمر چھکنے لگ گئی ہے کسی کے دانت ہلنے لگ چکے ہیں وہ تو اب اللہ کے حضور جانے کی تیاریوں میں ہیں لیکن جو نوجوان یہ سوچتا ہے میرے ہار پہ ابھی چل رہے ہیں میرے اندر ابھی قوت ہے میرے اندر طاقت ہے میں اپنی نظروں سے جس چاہے عورت کو دیکھ سکتا ہوں میں جس کو چاہے اپنے جان میں اپنی محبت میں پھسا کر اپنی عیش کی زندگی گزار سکتا ہوں یہ تمہاری خام خیالی ہے ان لذتوں میں اگر تم نے اپنا وقت برباد کیا اللہ کی ناراض کی ہمیشہ کے لئے مول لیا اور قبر کی یہ زمین یہ جس زمین پر تم چلتے ہو تمہیں معلوم نہیں روزانہ یہ زمین اللہ سے یہ کہتی ہے اے مولا اس ظالم کو جلدی تم موت دے تاکہ یہ میرے اندر آئے تو میں اسے دکھا دوں کہ اللہ کی زمین پر تم نے کیا 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 یہ زمین روز کہتی ہے روز کہتی ہے تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور یہ زمین کو اپنے گناہوں سے لال کیا وہ توبہ کر لے دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو معلوم نہیں حدیث میں موجود ہے ہوایں اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ تو اجازت دے دیں ابھی ہم ان کو اڑا دیں ان کے پھیجے اٹھ جائیں سمندر دعا کرتا ہے اے کریم اے اللہ تو مجھے اجازت دے دیں میں باہر نکل کر کیا ہوں ان کو تباہ کر دوں گا جو شہر کو رنگ رلیوں میں لال کیے ہوئے ہیں لیکن وہ قادر مطلق ہے وہ میرا مہربان مولا ہے ان پوری طاقتوں سے کہتا ہے فرماتا ہے اے سمندر واپس پلٹ جائیں خاموش ہو جائیں اے حباؤ نرم ہو جاؤ مجھ میرے بندوں کو ہلاک کرو اس لیے کہ میں ان کے توبہ کا انتظار کروں میں ان کے پلٹ آنے کا انتظار کروں وہ رب کائنات تمہارے انتظار میں ہے تم کب پلٹوں گے تم کس وقت پلٹوں گے آج پوری دنیا پوری کائنات تمہارے اخلاق کے گنگاتی تھی آج بھی گائے گی یہ ہزار دو پہ ڈنڈا کرے لیکن تم اپنے اخلاق سے پوری دنیا اور کو آج بھی جیت سکتے ہو میرے سے آج بھی جیت سکتے ہو ایک نوجوان کو انقلاب پیدا کرے مجھے وہ افغانستان کے عظیم نوجوان کی بات یاد آتی ہے ایک امریکان ریپورٹر جو صحافی تھی اخبار کی وہ میڈیا ریپورٹر ہے افغانستان میں وہ ریپورٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی اس نے آرٹیکل لکھا ہے امریکان لے لی ہے جب طالبان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی نیٹو اپواج کی وہ کہتی ہے کہ میں جب افغان میں تھی ایک وقت ایسا آیا جنگ کے حالات کی میں ریپورٹنگ کرتی تھی جوان عورت ہے ایک علاقے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ہی ملک کے فوج ہیں ہو سکتا ہے نیٹو اپواج میں یوروپین فوجی بھی تھے انگلینڈ کے بھی تھے بریٹش تھے تو کچھ فوجی اس کو گرفتار کری اس عورت اندھیرہ تھا راستر اور فوجیوں کو مہینوں جب باہر رکھا جاتا ہے ان کی شہوانی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی میرے کپڑے اتارنا شروع کیا ایک تاریخ جھاڑیوں میں تو اسی وقت اچانک ایک نوجوان آیا یا ایک یا دو نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے مسجد میں آزان ہو رہی تھی اور یہ کوئی مسلم نوجوان تھا انہوں نے جھاڑیوں میں میری شور سنی تو وہ دوڑ کر کے آیا اور جیسی وہ آیا ایسا حیث حملہ کیا کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس لئے مو چھپا کر بھاک یہ عورت کہتی ہے کہ یہ دو نوجوان مجھے اٹھا کر کے نائب اور لے کر کے گئے ایک کمرے میں بند کر دیا مجھ سے پوچھا کہاں کیوں کیا ہے میں نے بتایا میں امریکہ کیوں ریپورٹر ہوگا میڈیا ایک صحافی تو اس کو بند کر دیا اب یہ خاتوم کہتی ہے وہ فوجی تو ٹھیک تھے لیکن یہ مسلمان تو اور بھی خطرناک ہوتے ان کے ہاتھوں میں بھز گئی کیونکہ ہر ایک کی دماغ میں یہی پھسا ہوا ہے دنیا نے پورا ایک پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں یہ عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں یہ بدنگاہی کرتے ہیں معاذ اللہ دنیا نے جن لوگوں کا چہرہ پیش گیا ہے وہ کوئی اور ہوں گے اسلام میں پلے والا ایک جوان بچہ بھی آتم ہوتا ہی نہیں دہشتگرد ہوتا ہی نہیں اس لئے کہ جو دہشتگرد ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تعلق ہی نہیں اسلامی تعلیمات پڑھنے والا کا دہشتگرد ہی کیوں کرے گا میرے عزیزوں وہ خاتون یہ سوچتی ہے کہاں میں یہ جوانوں کے اندر پس گئی اور شاید ہی میری عزت کے ساتھ کھلوار کریں گے پوری رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہویا وہ کہتی ہے میں اسی در کے مارے سہم کر کے اپنے کمرے میں رات بٹا رہی تھی اچانک دروازہ کھلا تھوڑا سا دروازہ کھلا ایک جوانوں مجھے کپڑے اندر تھی نئے کپڑے تھے کپڑے آ گیا میرے کپڑے سب جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے میرا جسم ذکر آتا میں نے کپڑے تبدیل کر دی کر پھر تھوڑی دہوی اب ہاں دروازہ کھلا کھانے کا برطن آیا کھانا پیش کیا میں بھوکی تھی کھانا کھانی میں نے سوچا پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرنے جا رہا اچھے کپڑے بھی دے دیا کھانا بھی کھلا رہا رات پھوری خزر گئی کوئی نہیں آیا باہر سے دروازہ بند تھا صبح ہوئی دوسرا دن آیا بھرابر وقت پہ کھانا آ رہا ہے لیکن ایک جوان بھی اندر نہیں آ رہا کوئی اس میں سے دو نوجوانوں میں سے ایک بھی کمرے کے اندر نہیں آیا اور انہوں نے کھانا بھی دیا کپڑے بھی دیئے دو پہر کے وقت جو ہے دروازہ کھٹ کھٹانی کے آواز آئی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ہمارے ایم بیسی کے کچھ لوگ تھے اور یہ دو نوجوان بھی ساتھ میں تھے دو دو نوجوان ایم بیسی سفارت آنے سے کچھ ذمہ دار لوگوں کو لے کر کے آئے تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا چلی محترمہ ہمارے ساتھ چلی آپ کے ساتھ کیا ہویا ہمیں ریپورٹ کر دیجئے یہ خاتون کہتی ہے میں گئی ایم بیسی میں ساری ریپورٹنگ کی میرے ساتھ بلاتکار کی کوشش کی دو نوجوان کھوجیوں نے اب وہ کون سے ملک کے کھوجی ہیں مجھے معلوم نہیں اندھیرہ تھا لیکن ان دو جوانوں نے میری عزت کی اپا ساتھ انہوں نے مجھے بچایا اور اس ایم بیسی والے نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ کل سے کل بعد سے ہی ہمارے ایم بیسی میں تعلق قائم کی ہوئے ہیں اور آج آ کر کے ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک تو اپنے وطن نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک یہ یہی کھڑے گا انہوں نے یہاں تک کہا وہ خاتون کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسوں ہاتھ میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اس قدر متاثر ہو کر کے کھڑا اتنا حساس ہوں وہ خاتون کہتی ہے میں نے ٹھینکس کیا شکریہ آدھا کیا وہ چلے تھے نوجوان باہر اس کے بعد اس سفارت خانے والوں نے اس خاتون کو اپنے ملک بھیج دیا امریکہ وہ پہنچنے کے بعد رپورٹ کرتی ہے ان نوجوانوں کے متعلق اس نے اپنا سلام بھیجا بڑی خوشیاں کچھ تحفے دینے کی بات کی ان نوجوانوں نے ایک پیسہ بھی اس سے ایک سپنے کیا لیا نہیں سنیے آپ بات اس نے ایک آرٹیکل لکھا جب میں مصر میں تھا دیکھا تھا اس خاتون نے یہ لکھا کہ میں آج علل اعلان کہتی ہوں کہ اگر کہیں عورتوں کی عزت کی حفاظت ہے تو وہ اسلام ہے اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر فخر محسوس کرتی اس خاتون نے اسلام کی آگوش میں پناہ لی اسلام قبول کیا اب مجھے یہ نہیں معلوم کی وہ آج تک ہے کی نہیں ہے شاید کافی دنوں پہلے کی خبر ہے لیکن اس واقعے نے مجھے دھنجوڑ دیا تھا کہ یہ ہے وہ رسول اللہ کے نوجوان جنہوں نے پوری کائنات کی عزتوں کی حفاظت کا سہرہ اپنے سروں پر سجائے آج بھی دنیا یہ میڈیا ہزار تمہارے بارے میں مکواس کریں کچھ بھی کہیں یہ سوئی کو جو ہے ہاتھی بنا کر پیش کریں لیکن دنیا کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں تم اپنے اخلاق سے ثابت کر سکتے آج بھی تم اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہو یہ آج کیوں ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان نکڑوں پر کھڑے ہیں تو ہماری عورتوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا تم میں سے کوئی نوجوان کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا کہ اگر میں کسی عورت پر بینی بد نگاہی کرتا ہوں تو خامقہ کیوں میں ایسی بات کروں جو میں میری ماں کے ساتھ نہیں پسند کرتا کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہاری ماں کی طرف بد نگاہی کرے بری نظر سے دیکھے تمہاری ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے تمہاری ہو سکتا ہے بہن نہ ہو بیوی نہ ہو ماں تو ہوگی اگر ہے نہیں تو کبھی تو رہی ہوگی جس نے بھی کسی خاتون کے ساتھ اس کی عزتوں کی اوپر حملہ کیا اسے یاد رکھنا چاہیے اس نے عورت ساتھ کے ساتھ ماں انصافی کی جس میں اس کی ماں بھی شامل ہے اس کی ماں بھی شامل ہے میرے عزیزوں یہ میرا آج کا میسیج تھا میں آج آپ سب سے یہی گزارش کروں آج کی رات دنیا شراب میں لد اور دھت پڑی رہتی آج سڑکوں کی کنارے بڑے بڑے امیروں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے آج کی رات لوگوں کو پورا پیسہ لٹاتے ہوئے پٹاخے اڑاتے ہوئے شراب میں نہاتے ہوئے دو سال قبل کی بات ہے بغداد کی سڑکوں پر میں یہی تھری وست نائز میں تھا بغداد کی سڑکوں پر نوجوانوں کو دیکھا ننگی لڑکیوں پر شراب کی بوتلیں انڈیلتے اور ناچتے معاذ اللہ رب العالمین میں نے یہی محسوس کیا یہی ان کی حرکتیں ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہوئے آج بھی وہ جینے کے لیے بہت جوج رہے ہیں لیکن ان گناہوں سے اتبا نہیں کر پا رہا میرے عزیزوں اگر آج کے ادعاب تہاں اتنا خراب ماحول نہیں ہے تو بچ جاؤ میں نے کل ہی ایک اخبار کے ریپورٹر سے یہ کہا تھا ہم ترٹی پسٹ نائٹ سے ویسلیہ بناتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان آج کی رات یہ وعدہ کرتے ہیں یہ اہد کرتے ہیں کہ آج سال کا آخری دن ہے سال کا آخری پہر ہے یہ رات ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال ہمارا گناہوں پر ختم ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا یہ رات اور یہ آخری لمحہ اللہ کے ذکر پر ختم ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں میں نے وہ اخبار کے نمائندے سے یہ تاہا تھا ہمارے محلے کے نوجوان یہ وعدہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ نہ ہم عیاشی کریں گے نہ اور کسی کو عیاشی کرنے دیں نہ ہم گناہ کریں گے نہ کسی اور کو گناہ کی طرف جانے دیں گے آج ہی ہم یہ اہد کرتے ہیں کسی کی زندگی میں خلل اندازی نہیں کریں گے آج ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی آج رات حفاظت کریں گے اس لئے کہ وہ مولا مجھے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اور دن میں بھی دیکھ رہا ہے عزیزہ نگرامی وقات میں نے آج آپ سب سے یہ جو بھی باتیں کی ہیں اللہ ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ پوری کائنات کی ترقی کے لئے اپنے حصے پیش کرے ہمارے اندر آج بھی علی بن عیسی الحمدانی جیسے عظیم سائنسدان پیدا ہو اب القاسم زہراوی پیدا ہو ابن سینہ پیدا ہو بو علی سینہ پیدا ہو امام محمد رازی پیدا ہو ابن حیثم پیدا ہو عمر فاروق پیدا ہو صدیق اکبر پیدا ہو ان کے نقش جمیل پیدا ہو ظاہر سی بات ہے وہ شخصیتیں تو نہ آ سکیں گی لیکن ان کا عقص پیدا ہو سکتا ہے ان کی شباب لیکن یہ اخلاق میں کوئی آ سکتا ہے اے میرے عزیز نوجوانوں اے میرے حاضرین محترم آج کی رات ہم ذکر کے لیے اپنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں جیسے پچھلے سال بھی جمع ہوئے تھے رات کو ہم ذکرِ الہی میں گزارتے ہیں گھنٹا دیڑ گھنٹے کی بات ہے میں جوانوں سے آج پھر سے گزارش کروں گا کہ رات کو آ جاؤ آج ہم رات کو گزارتے ہیں ذکر میں اس کا فائدہ یہ ہوگا میرا مولا بہت غیرق مند بہت غیور ہے کہ جس نے اس سال کے آخری لمحے کو اس کے ذکر میں گزارا جب ہماری زندگی کا آخری دن آئے گا وہ مولا ہماری زبانوں پر خود ہی ذکر جاری کرے گا وہ ذکر جاری کرے گا وہ ارشاد فرمائے گا میرا یہ وہ بندہ ہے جب اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہونے والا ہوتا تو سال کی آخری رات پر یہ میرے ذکر میں مصروف ہوتا تھا اے فرشتوں جب اس کی زندگی کے آخری رات آئی ہے اسے تنہا نہ چھوڑو اگرچہ پورا ذنب پورا جسم اس کا فالج میں آ گیا ہو لیکن اس کے دل میں میرا ذکر جاری کرو یقین جانو جنہوں نے اس سال کی آخری لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا میرا یہ یقین کہتا ہے جب دنیا کی تمہاری آخری رات آئے گی جب زندگی کی آخری رات آئے گی مولا تمہیں شراف کے حالت میں نہیں اٹھائے گا مولا تمہیں نشے کے حالت میں نہیں اٹھائے گا تمہیں ننگا نہیں اٹھائے گا رب زلجلال غیور ہے وہ تمہاری زندگی کی آخری رات کو اپنے ذکر جمیل میں اٹھائے گا اور اللہ تمہیں پاک کو صاف کر کے اٹھائے گا اور دوسرا ہمارا پلان یہ بھی ہے میں نے ذکر کے لئے آج کی رات مخصوص کیا ہے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا آج بھی کریں گے انشاءاللہ مدینہ جامعہ مسجد میں لیکن ایک اور آپ کی لئے آپشن میں پیش کرتا ہوں زبردستی نہیں فورس نہیں لیکن میری طرف سے سجاؤ مشورہ ہے کہ کل کی دن کل کا جو دن آئے گی آج رات ہم سہری کریں گے اور کل سال کا پہلا دن ہے اور ہم روزے سے افتتار روزے سے اس کی شروعات کریں گے کل کا پہلا دن انشاءاللہ ہمارے بچے بہت سارے ہیں سارے مدرسے کے طلبہ یہ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ہم از کل مغرب میں ہم ساتھ افتار کریں گے سب اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی زندگی کی سال کا پہلا دن روزے کے عالم میں شروع ہو اور سال کی آخری راہ ذکر پر ختم ہو انشاءاللہ میرے رب سے امید ہے کہ بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا مولا سب معاف کرے سب معاف کرے گا اس نے اختتاح عبادت سے کی ہے اور اختتام ذکر پر کیا ہے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا تھا غیب سے اس کے نام آمان سے برائیاں مٹا دی جائیں آؤ دعا کرو رب زلجلال کی بارگاہ میں مولا کریم خدا آج ہم اہد کرتے ہیں آج کی رات عیاشیوں میں نہ گزاریں گے گناہوں پر نہ جائیں گے ہم ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اے رب زلجلال تو خیر سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف کرنا تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھولے اے مولا ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنا ہمارے جسموں کی حفاظت کرنا ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو ظلم سے بچھا لیں اے رب قدیر ہماری زبان کو غلط چیزوں سے بچھا لیں اے کریم خدا رحمہ رحمی جتنے بچے چوان دونے مرد و خواتین یہاں پر ہیں الہا العالمین سب یہ اہد کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہونے کو آیا ہے الہا العالمین جب ہماری زندگی کی آخری راہ تھا ہے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہونے والے والے مولا تو ہمیں امن و امان کے ساتھ اٹھا ہمارے جنازے تیرے ذکر پر اٹھائے جائے الہا العالمین ہماری لاشے تیرے ذکر پر اٹھائے جائے اے قدیر و جبار خدا ہندوستان کے پورے ماحول کے لیے میں دب سے دعا کو ہوں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے ظالموں کو تک ایفر کردار تک پہنچا دیں شرین کو تک ایفر کردار تک پہنچا دیں اے مولا وقت کے فرعون اور وقت کے نمرود جو طاقتوں اور قوتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو طاقتی قوتیں آج تخت پر براجمان ہیں اے قریب خدا ہی کے تختوں کو تو گلٹ دیں اے الہ العالمین فرعون کو جس طرح خرق کیا وقت کے ظالم فرعونوں کو تو تباہو برپاد فرق اے رب زلدلال جو اسلام و مسلمانوں کی طرف پوری نگاہ ہوتا ہے حدیر و جبار خدا تو اس کے لیے کافی ہو جا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین سلام موستقا جانی راحمت بلا کھو سلام شمع بس میں ہی دائت بلا کھو سلام شہر عار ایرام تاجدار حرام شہر عار ایرام تاجدار حرام نوبا غار شبا بلا کھو سلام موستقا جانی راحمت بلا کھو سلام جانی راحمت شمع بس میں ہی دائت بلا کھو سلام موستقا جانی راحمت موستقا جانی راحمت بلا کھو سلام شمع بس میں ہی دائت موستقا جانی راحمت سلسل منبن کے دل بودھ سیگا ہے کارکہ مصطفیٰ جائے لے راہے میں مدد علاقہ سلام مصطفیٰ جائے لے راہے میں مدد علاقہ سلام شبڑ برزد دیتا یر جدینا خفت سلام یا ربی سلام علاقہ یا رسول سلام علاقہ یا ربی سلام علاقہ اللہ علیہ وسلم 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 محل کریم مبارک و سلیم صلاتاً دائمتاً سرمدن ابدا قوت و عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ العزیز عبادتوں ریاضتوں علم کی تمام دربیتوں کے لیے مدینہ جامعہ مسجد حاضر ہے آپ کے لیے میں بچوں سے جوانوں سے سب سے گزارش کروں گا کچھ سیکھنے کی کوشش کروں نہیں تو دنیا تمہیں لکمہ بنا کر کھا جائے گی اور خوف اپنے دلوں سے نکال دو اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا دشت تو دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے سہراؤں میں آ گیا آئین لڑائی میں گھر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز یہ ہماری صفات ہے مولا ہم سب کو شرب قبولیت اتا فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت اسلام اسلام اسلام